بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہمیں پہتی سٹیپ اہیڈ پر ویلکم اگن آج کی جو ہماری ریمیڈی ہوگی جس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے تھلاسپے برسا تھلاسپے برسا کو کیپسلہ برسا بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں آج مکمل دیل کریں گے اس کی کیا سائن اور سمٹمز ہوتے ہیں اور اس کی کیا دوزز ہوتی ہیں تو میں ڈاکٹر شاید ملک آئیے شروع کرتے ہیں جی دوستو آج بات کر رہے ہیں تھلاسپے برسا کے بارے میں تھلاسپے برسا یا کرسلہ برسا یہ ایک پلانٹ کرنگڈم کی میڈسن ہے اور موٹسلی اس کو فی میل میں زیادہ یوز کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر ہم میل کو بھی ڈسکس کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور یہ ویڈیو آپ پہلے بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب درو کر دیجئے اور ساتھے ساتھ بیل آئیکان کو بھی ہٹ کر دیجئے تاکہ میرے ہر آنے والی معلومات سے بھرپور ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک مکمل پہنچتا ہے جی دوستو بات کر رہے ہیں کتھلہ برسا کے بارے میں یا سلاسپے برسا کے بارے میں یہ بیسکلی جہاں پر ہمارے جس میں خون کا اخراج ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو روکنے کے لئے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں بہت مفید اور زبادست قسم کی میکسن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریاہی دردیں جو ہوتی ہیں ان میں بھی اس کا استعمال ہے اور زچہ کے پشار میں جب البیومن کا اخراج ہو رہا ہوں تو وہاں پر بھی تھلہستی برسا کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر نیرولجا پین ہو یا ایسابی دردیں یا پٹھوں کا کھچا ہو یا درد ہو تو وہاں پر بھی ہم تھلہستی برسا کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گردوں کی تکالیف میں جہاں پر گردوں میں ہلکا سے درد ہو یا ان میں پانی کی کمی کی وجہ سے درد ہو رہا ہو تو وہاں پر بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ دل کی تحریک کے لئے بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور ہر قسم کے اخراج خون کے لئے ایک بہترین اور مفید دوائی ہے اگر ہم اس کی ڈریک پکچر کی بات کرتے ہیں تو جہاں پر ہم سر کی بات کرتے ہیں پیشنٹ کا آنکھیں اور چہرہ پھولا ہوا نظر آتا ہے بار بار ہون کی اُلٹی آنا سر چکرانا جو صبح کے وقت شدت اختیار کر جاتا ہے اور ماتھے میں شدید درد کی قیفیت جو شام کے وقت زیادہ ہو اور کانوں کے لیتے ایسے چھلکے درد کھل سیاں بھی بعض وقت پیشنٹس میں سامنے آتی ہیں اور زبان کا جو رنگ ہوتا ہے وہ صفائد ہوتا ہے اور میل کی تہجنی ہوتی ہے ہونٹ پھٹے ہوتے ہیں یا ہونٹوں کے کنارے جو ہوتے ہیں وہ پھٹے ہوتے ہیں اور ناک سے خون کا اخراج ہوتا ہے اور خاص طرح پر اگر کسی پیشنٹ کا آپڈیٹ ہوا ہو تو اس کے بعد بھی خون کا ایک اخراج ہوتا ہے ہلکا سا ناک سے اخراج ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر بھی ہم خلاس کی برسا یا کیپسلہ برسا کا استعمال اچھے سے کر سکتے ہیں اگر ہم اس کی میل سیمٹمز کی طرف جاتے ہیں تو جہاں پر میل سیمٹمز ہیں تو منی کی جو نالیاں ہوتی ہیں وہاں پر ایک درد کی کیفیت ہوتی ہے ہمیں ایک بلاغش کی کیفیت ہوتی ہے تو وہاں پر ان دردوں میں بھی آپ خلاس کی برسا کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں پیشنٹ آپ کو جو ریپورٹ ہوگا وہ ایسے محسوس ہوتا ہے درد کی کیفیت جو بیان کرے گا کہ مجھے چلتے ہوئے شدید درد ہوتا ہے یا سیکل کی سواری کرتے ہوئے یا گھوڑے کی سواری کرتے ہوئے یا ایسے کوئی ایسی سواری کا صفح جہاں پر جھٹکے لگتے ہوں تو وہاں پر جو درد کی کیفیت تو اس میں شدت آ جاتی ہے چلتے ہوئے چونکہ بھی جھٹکے لگتا ہے اور سیکل پر بھی جھٹکے لگتا ہے اور اسی طرح سے اگر وہ کسی اور سواری میں صفح کر رہے تو وہاں پر اگر وہ درد کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہو اور منی کی نالیاں جو ہیں وہ درد کر رہی ہیں تو وہاں پر آپ استعمال کا سکتے ہیں تھلاشتی برسا اور اس کے ساتھ اگر ہم فی میل پورشن کی طرف دیکھتے ہیں علامات زنانہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو مہواری کے خون کا زیادہ اخراج ہونا منسز قبل از وقت آ جانا اور بہت زیادہ مقدار میں آنا تو وہاں پر بھی ہم تھلاشتی برسا کا اچھے سکتے ہیں اور رہن سے خون کا اخراج اور اس کے ساتھ درد ہو یا ایسے منسز جو ایک ماہ چھوڑ کر دوسرے ماہ میں بہت زیادہ آ رہے ہوں تو وہاں پر بھی ہم ان کو ریولائز کرنے کے لئے یا اس کے خون کے اخراج کو رکنے کے لئے کیپسل لبسا کا استعمال کر سکتے ہیں مہواری کے قبل یا مہواری سے بعد جو ہی منسز آنے لگتے ہیں یا منسز کے بعد میں ایک لکوریا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس میں خون آمیز لکوریا ہوتا ہے اور گہرے رنگ کا ہوتا ہے اور بردودار ہوتا ہے اور اس میں پین کی کیفیت بھی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی ہم کیپسل لبسا کو بہت اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں اور صبح اٹھتے وقت رحم میں درد ہو اور بھاری پھن کا احساس ہو اور مہواری کے ختم ہونے کے بعد پھر دوبارہ سے خون آ جانا یا ایسی پیشنٹس جو ہمارے پاس ریپورٹ ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر ماہ میں دو بار مہواری آتی ہیں ایک مہنے میں تین بار آ جاتی ہیں تو ایسی پیشنٹس کے لئے بھی ہم کیپسل لبسا کو بہت اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم یوٹیئی کی بات کرتے ہیں یورینیری ٹریک انفیکشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی کیپسل لبسا کا بہت اچھا استعمال ہے ہر وقت یورینیشن کی بیزیر بنی رہتی ہے پشاک کی حجت بنی رہتی ہے اور اس میں گھڑے پن کا احساس ہوتا ہے فاسکیٹ اس میں زیادہ آ رہی ہو اور پرانا ورم مصانہ جسے ہم مصانے کا انفیکشن بھی کہہ سکتے ہیں یا پشاک کی بندش کی وجہ سے تکالیف میں اضافہ ہوئے ہو یا اس میں درد کی کیفیت ہوئی ہو اور درد کے ساتھ خون کا اخراج بھی ہو یورینیری ٹریک انفیکشن میں تو وہاں پر بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر پشاک میں پتھری کے ٹکڑے آ رہے ہوں یا پتھری یا اس میں ریت کے ذرات آ رہے ہوں تو اس کی وجہ سے ایک گردوں میں کولنس کا درد ہوتا ہے ایک پین فول کنڈیشن ہوتی ہے اور انفلانیشن ہوتی ہے اور اس میں سے خون کی آمیزش ہوتی ہے خون کا اخراج براہ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ہم خلافتے برسا کو استعمال کر سکتے ہیں خلافتے برسا یا کپسلہ برسا ایک بہترین دوائی ہے اس میں آپ نے تھوڑا سا ایک چیز کی نوٹ کرنا ہے اس میں یہ ہوگا کہ جو پیشنٹ ہوگا اس کا اس کے پیشنٹ کے یورن کرنے کے بعد اگر اس کو کسی پارٹ میں یا بطن میں کرسٹل میں رکھا جائے تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پشاپ کے نیتے ایک تل چھٹ ایسی تل چھٹ ہوگی جس طرح سے اینٹوں کے ذرات ہوتے ہیں یا اینٹوں کا رنگ ہوتا ہے تو یہ تھلسپے برسا آپ وہاں پر آنکھیں مون کے استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم اس کی ڈوزز کی بات کرتے ہیں تو کیو میں بھی اس کے بہت اچھے ریکارڈ دیکھے گئے ہیں لیکن اس سے زیادہ 3CH میں یا 30CH میں بھی بہت اچھی کارگرد دوائی آئی ہے اور اس کے ساتھ 3X سے لے کر 6X تک بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو جی دوستو آج کی جو ہماری ریمیڈی تھی تھلاپسی برسا یا کیپسلہ برسا اس کے بارے میں سینور سیمٹنس اور اس کی میل اور فی میل علامات آپ کو بتائی گئی ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی جو ریمیڈی آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپل رہی ہوگی اور آپ کو معلومات ملی ہوں گی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے اور تھام گھر بھی ضرور کر دیجئے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں